بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم پرانک اللہ فرائی کے ساتھ میں افتخار کا آدمی اور جنرل فیض امید کیا پکڑے گئے ہر روز نیا کٹا کھل رہا ہے اور کہنے والی کہتے ہیں جب سر پر ہاتھ ہو تو دوہدار اٹھارہ کا الیکشن جیتا جا سکتا ہے دوہدار چوبیس میں لیڈ لی جا سکتی ہے اور جب سر پر ہاتھ نہ ہو تو ایک معمولی سا جلسہ بھی نہیں ہوتا تو جنرل فیض امید امید امیران کے بارے میں کیا انکشافات کیے کون سا تھری سٹار جنرل امریکہ سے بلائی گیا ہے اور کیا ساکم نصار صاحب لندن سے بھی کہیں اور چلے گئے ہیں اس کے علاوہ گیارہ ریٹائر ججوں اور ایک حاضر سر جج سے بھی امیران ہر کی تفتیش ہو رہی ہے اس کے بارے بات کریں گے اس کے علاوہ سپریل کوٹ کے جج مزار علی اکبر نکوی کو ریفرنس کے ذریعے گھر بینے والے وکیل نے دعویٰ کیا کہ اگلی گرتاری کتنی خوفناک اور تاریخی ہونے کا امکان ہے جتنی خوفناک اور تاریخی گرتاری جنرل فیض امید کی ہوئی تھی تو یہ ایک باخبر وکیل ہے تو اس کی بات پر اعتبار کرنا بنتا ہے اس کے علاوہ دوسرا بڑا فیشو مبارک سانی کیس ہے سپریل کوٹ نے فیصلے کا متنازہ حصہ اڑا دیا ہے مولانا فضل الرمان نے عدالتی فیصلے پر بہت بڑا اعلان کر دیا ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی ترنول میں جلسہ کرنے چلی تھی تو جلسہ تو وڑ گیا ہے عمران خان کو سوتے میں سے اٹھا کر کیا پیغام دیا گیا کہ ان کی نیند اڑ گئی اور علیمہ خان کی ایک آڈیو سامنے ہے جس سے ترتلی مچا دیا ہے پوری پی ٹی آئی آزم سواتھی کو برا بھلا کہہ رہی ہے تو کیوں کہہ رہی ہے اس کے علاوہ علی مین گنڈاپور کی خوشیاں دیدنی ہے میں نے نوٹ وہاں میرا موڈ بنے پانچ ہزار کے نوٹ اسی طرح بانٹے گئے جس طرح فیض آباد درنے میں ہزار ہزار کے نوٹ بانٹے گئے تھے اس کے علاوہ ترنول میں پولیس پر فائرنگ کے الزام میں ایم این اے ارباب ایوب کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی سیاسی اور کور کمیٹی جلسہ منصور افیسے سے لا علم خونے پر نراز ہے اپوزیشن بھی نراز ہو گئی ہے اور محمود اچکزی بھی سخت غصے میں ہے کہ ہمیں کسی نے بتائی نہیں ہے جلسہ منصور کر دیا گیا ہے تو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جلسہ نہ ہونے سے عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیا یہ جلسہ عمران خان کی رہائی کے لیے تھا اور کیا جلسہ ہو جاتا تو عمران خان رہا ہو جاتا ہے اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ ایک بڑی خبر ہے فسادی بابا المعروف اور یا مقبول جان جن کا نہ کوئی دین نہ کوئی ایمان جنہوں نے باجبا صاحب کے بابے میں ایک بڑا سخانہ ہاں قوم کو سنایا تھا یہ بیروکریٹ بھی ہے کالم نگار بھی ہے تذیعہ نگار بھی ہے سب سے بڑھ کر وہ یوں تھی ہے کلات انہیں شابہ مار کر ایف آئی نے گرفتار کیا تھا اب انہیں کس جرم میں گرفتار کیا گیا میڈیا پر کیا بتایا جا رہا ہے اور ایسی کون سی اہم بات ہے جو میڈیا آپ کو نہیں بتا رہا وہ آپ کو بتائیں گے اس کی تفصیلات کے وہ کیا ہے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیض عمید صاحب کی کیونکہ اس وقت وہ ٹاک آف ڈی ٹاؤن ہے سب سے بڑا ایشو ہے ان سے بڑا آدمی ابھی تک موجودہ صورتحال میں گرفتار نہیں ہوا اور جو اگلا گرفتار ہونے والا کیا وہ ان سے سینئر ہے ان سے بڑا ہے آہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر گرفتار ہوئے تو تھرطلی مجھ جائے گی بعض لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جن کو گرفتار کیا جانا ان کے گھر کا گہراؤ کر لیا گیا ہے لیکن کچھی جنرل فیض عمید نے جو سب سے ختمناک کام کیا وہ انہوں نے فوجی وردی کی آر میں ایک مافیا تیار کیا ایک نیٹورک تیار کیا ایک پرائیوٹ آرمی تیار کی اور ملک بھر میں تباہی پھیری بتا ہونے چھوٹے موٹے جرائم کے علاوہ ان کے بڑے جرائم جو ہے وہ فوج کے اندر بغاوت کرانا اور آہ ایک سیاسی جماعت کو ریاست کے خلاف جو انتشار پر امادہ کرنا ہے تو ان کے بڑے جرم ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ جنرل فیض عمید کا ٹرائل عمران خان کے بغیر نہیں ہو سکتا تو اسی لیے حاصل کو پتا چل گیا کہ وہ شدید مشکل میں ہے راتہ دن اڑ گئی ہے جنرل فیض پر جو الزام ہے اس کی سزا تو ہے موت اور اگر ان پر یہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تو وہ تو گئے لیکن ان کے ساتھ عمران خان جو ہے وہ بھی اسی طرح کی سزا پا سکتے ہیں تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ اب تک کی جو انکوائری ہوئی ہے اس کی رپورٹ جو ہے وہ پرائیم نیسٹر کو بھی پیش کر دی گئی ہے جنرل فیض عمید کی کرتاری کی مکمل تفصیلات ان سے ملنے والی معلومات جو ہے وہ پرائیم نیسٹر ہاؤس میں ایک فائل کی شکل میں پہنچا دی گئی ہے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق جنرل فیض عمید جو ہے وہ جس کے ذریعے وہ عمران خان سے رابطے میں تھے دونوں کے پاس چائنیز فون تھا اور کسی اور کے نام کی سم استعمال ہوتی تھی اور یہ وہ فون تھا جو کہ انڈرائیڈ نہیں تھا یہ سادھا ڈیجیٹل جو آہ جسے ہم عروفیہ میں تیتی دست کہتے ہیں تو دونوں کے پاس تیتی دست ٹائپ ٹیلی فون تھا اور آہ یہ فیچر فون کلاتا ہے یہ انڈرائیڈ فون نہیں ہوتا یہ فیچر کے ذریعے اس میں رابطہ ہوتا ہے اس میں کال ریکارڈنگ کی بھی فسیلٹی نہیں ہوتی اور اس کے آہ اس کو ٹریس کرنا بھی مشکل ہے آہ کیونکہ اس کو پر انٹرنیٹ نہیں ہوتا جہاں پر انٹرنیٹ ہوتا ہے اس کو ٹریس کرنا زیادہ آسان ہے آہ ذرا کہتے ہے کہ جب ڈیپٹی سپریڈنٹ جیل سے ملنے والے ثبوت جل فیادمیت کو دکھائے گے تو پریشان ہوگے حیران ہوگے ان کے اوسان خطا ہوگے اس سے پہلے وہ تحقیق اور تفتیش میں تعاون بھی نہیں کر رہے تھے آہ بات صافی نے دعا کیا تھا کہ مکمل تعاون کر رہے ہیں لیکن کچھ معاملات پر ان کی تفتیشی افضل سے لڑائی بھی ہوئی ہے اور بقاعدہ وہ دمکیاں دیتے ہو پائے گیا جب ان کو آہ گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت بھی ان کو تفتیش کے لیے بلائے گیا تھا اور راستے میں جب یہ گھر واپس جا رہے تھے تو اس وقت ان کو روک کر گرفتار کیا گیا تھا کہ آپ گلٹی پائے گیا ہے ان کو ٹاپ سٹی کیس میں تحقات کے لیے بلائے گیا تھا تو اب ان کے سامنے جو ثبوت رکھے گیا ہے وہ جیل نیٹورک کے حوالے سے رکھے گیا ہے کہ جیل میں ان کے کس کس سے رابطے تھے اور ان کے ذریعے برانہار سے باتیں کیا کرتے تھے اور کیا ان کے جو میسنجز ہیں وہ کس طرح لیے اور دیے جاتے تھے یہ تمام ثبوت ان کے سامنے رکھے گئے تو پائندے ہوش گینے اڑ آہ انڈنائیبل ہیں اس کے بعد سے وہ زیادہ تفتیش میں کوئی زیادہ ہیلہ حجت نہیں کر رہے آہ فیض امید کو بار اگس کو شاید گرفتار کیا گیا تھا اور اب کافی دن ہو گئے گرفتاری کو تو ان کے ساتھ ان کے جتنے فون ہے وہ برامت کر لیے گئے اس سے پہلے ان کے انڈروائیڈ فون جو ہے ان کے گھر سے برامت کیے گئے تھے اور یہ آہ جتنی ان کا حلاف ایویڈنس ہے یہ ان کے گرفتاری سے پہلے کٹھے کیے گئے اب بعد ذرا یہ دعویٰ کہہ رہے ہیں کہ پاپا زونز والے جنرل آسم سلیم باجوہ کو بھی طلب کر لیا گیا یہ تری سٹار جنرل تھے ڈی ڈی آس پی آر رہ چکے ہیں ان کے حالے سے بعض یوٹیوبرز نے دعویٰ کیا ہے آہ کہ ان کو بھی طلب کر لیا گیا ہے وہ ان دنوں امریکہ میں مقیم ہے آہ 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 اس پی آر کو انہوں نے ایک زمانے میں ہیڈ کیا تھا اور یہ اسی مائنڈ سیٹ کا حصہ ہے جو نواز شریف کو گھر بیجنے کے لیے استعمال ہوا یا انہوں نے وہ منصوبہ تیار کیا جس کی وجہ سے نواز شریف کو گھر جانا پڑا جنرل آسم سلیم باجوہ جب ڈی جی آئیس پی آر تھے تو وہ کھلے عام اس وقت کی منطب حکومت کے خلاف اور پرائیم سٹر کے خلاف یہ کہا کرتے تھے کہ ان کو ہم نے گھر بیجنا ہے عمران خان کو اقتدار میں علاقہ نواز شریف سے جان چھڑانے کے لیے انہوں نے بڑی تگو دو کی یہ رحیل شریف سیڈ اپ کا حصہ تھے اور اس کے بعد انہیں سی پیک کا سربراہ بھی لگایا گیا اور ایک زمانے میں ان کی کرپشن کی بیتہاشا دانستانیں سامنے آئیں اور پتہ چلا کہ امریکہ میں ان کی ایک پیزا چین ہے جو امریکہ کینیڈا اور دیگر ملکوں میں پھیلی ہوئی ہے جس کا نام پاپا جانز ہے اور اس کی برانچز پاکستان میں بھی موجود ہے یہ چند دنوں میں عرب پتی بن گئے اور انہوں نے جو مال کھمایا وہ کہاں سے کھمایا اس کی بھی تفتیش تحقیق پہلے بھی کی گئی اور ان کی فائلیں موجود ہیں لیکن کیونکہ ان کی شکایت اس وقت ہوئی جب عمران خان وزیراعظم تھے تو انہوں نے ان کو ملاقات کے لیے بلایا ملاقات کے بعد عمران خان نے اعلان کیا کہ ان کی جنرل آسم سلیم باجوہ سے ملاقات ہو گئی ہے بات ہو گئی ہے انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی انہوں نے اپنی جائدات اپنی زمینیں بیچ کر یہ کاروبار کھڑا کیا ہے تو عمران خان صاحب نے ان کو اپنی عدالت میں کلین چھنٹ دے دی لیکن آج کل عمران خان صاحب کی عدالت نہیں لگتی آج نہ وہ عدالتیں ہیں نہ وہ طاقتیں ہیں نہ وقتہ رات ہیں جنرل فیض امید بھی ایک زمانے میں بڑے باختیار قسم کے ڈی ڈی آئی سائی تھے اور ان کی ایک اشارے پہ پوری اسمبلی چلتی تھی ان کا ایک کرنل پوری اسمبلی کو مانیٹر کرتا تھا چلاتا تھا تمام سیاستدان ان کے مرہونے منت تھے وہ چلتے پروگرام روک دیا کرتے تھے ٹکر تبدیل کرا دیا کرتے تھے پروگرام بند کرا دیا کرتے تھے اور بڑے بڑے سیاستدانوں کو جیل کی سہر کرایا کرتے تھے تو ان کے بے تحاشہ اختیارات ایک زمانے میں لوگوں نے دیکھے ہیں آج ماحول وہ نہیں ہے آج نہ ان کی عدالت ہے نہ ان کا اختیار ہے نہ ان کی طاقت ہے اور اسی طرح در میں جنرل آسم صلیب باجوا کی بھی کرپشن کی فائلیں کھلی ہیں اور وہ اس لیے کھلی ہیں کہ فوج نے فیصلہ کیا کہ کرپشن کے معاملے میں جنرل فیادمی تو ہیں ہی ان کے حوالے سے ثبوت موجود ہیں لیکن جو اس سے پہلے لوگ کرپشن پر سزا نہیں پہا سکے ان سے بھی پوچھا جائے ان کے اوپر جو کرپشن کے معاملات ہیں تو بند فائل نے کھل رہی ہیں آسم صلیب باجوا کا بھی عمران خان سے گہرہ تعلق رہا ہے اور انہوں نے عمران خان کو ایک زمانے میں بہت فسیلیٹیٹ کیا تو غالباً ان کو بھی بلائی گیا ہے اور ساکر منصار صاحب کو تو بلائی گیا ہے اور ان کے بارے میں چونکہ اطلاعات ہے کہ وہ اب لندن سے کہیں اور گئے ہیں اب وہ دبائی گئے ہیں یا کہیں وہ نکل گئے ہیں لیکن لندن میں ان کا گھر ہے جہاں پر ان سے رابطے کیا جا رہے تھے آہ ان کے بارے میں اطلاعات ہے کہ اب وہ اپنے گھر پہ مقیم نہیں ہے وہاں سے کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں تو اس لئے عمران خان صاحب جنل فائد عمید کی اوپن کوٹ اس لئے عمران خان صاحب اس لئے عمران خان صاحب جن کو یہ اطلاع مل چکی ہے ان کو کنفرم ہے کہ فائد عمید اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو پھر وہ بھی گیرے میں ہیں گے تو وہ فائد عمید کے اوپل ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں ان کا خیار یہ کہ جب فائد عمید کا ٹرائل ہو رہا ہوگا تو اس کی رپورٹ باہر آئے گی تو وہ اپنی وضاحتیں دیتے رہیں گے اور اس کے اوپر ان کے جو شامل باجہ ہیں یعنی ان کے پارٹی کے لوگ جو ہمیشہ ان کے گندے کپڑے دھوتے ہیں ان کے بیانات کو صحیح ثابت کرنے کوشش کرتے ہیں وہ میڈیا پر بیٹھ کے ایک شور مچائیں گے اور یہ ساری جو پروسیڈنگ ہے یہ دبردوس ہو جائیں گے اب فوج کے اوپر واپس اٹیک کریں گے لیکن جنرل فائد عمید کا اوپن ٹرائل نہیں ہو سکتا آرمی رونز کے مطابق چونکہ ان کا تعلق بلٹری سے ہے تو ان کا تو اوپن ٹرائل نہیں ہوگا لیکن عمران خان کو بتا دیئے کہ تمہارا اوپن ٹرائل ہوگا تو عمران خان کے لیے بڑے سخت دن شروع ہونے والے ہیں اور اسی وجہ سے ان کا ترہ نکلا ہوا ہے اب ان کے آج کے جلسے کے حوالے سے بات کرتے ہیں بائیس اگست بڑی دمکیاں دی گئی بڑی تڑیاں لگائی گئی شیرف دل مرون نے کہا بائیس کو ہر سورج جلسہ ہوگا علی مین گنڈا پور نے کہا میں تو پھٹیاں پان دیاں گا بڑی بڑھ کے دونوں نے لگائی لیکن جلسہ نہیں ہوا اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہی پی ٹی آئی ہے دو دار اٹھارہ میں یہ بڑے پیمانے پر لیکشن جیتی حکومت بنائی اور پھر چار سال تک یہ بلا شرکتیں غیرے پوزشن کو دیوار میں چنوا کر یہ حکومت کرتے رہے فوج عدلیہ اور حکومت ایک ہی پیچ پر نظر آتی تھی پھر دو دار چوبیس کے الیکشن بھی انہیں مینج کر کے دیئے گئے آہ ورنہ یہ وہی پارٹی ہے جس کے بارے میں سارے سروی بتاتے تھے کہ تیس چالی سے زیادہ سیٹیں نہیں جی سکتے اور وہ بھی زیادہ کے پی کے سے تو اب جبکہ ان کے سر سے ہاتھ اٹھ گیا ہے اٹھا لیا گیا ہے ویسے تو باجوہ صاحب نے اٹھا لیا تھا لیکن اس کے بعد بھی ہاتھ موجود تھا جو دوسرا ہاتھ تھا جو انہیں سپورٹ کر رہا تھا تو باجوہ صاحب کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے خلاف بھی بڑے بڑے جلسے ہوئے بائی الیکشن بھی مینج ہوئے اب جب دونوں ہاتھ اٹھ گئے ہیں نہ باجوہ صاحب کا ہاتھ ہے نہ جنرل فیض امید کا ہاتھ ہے تو اب ایک جلسہ کرنا محال لگ رہا ہے جان نکلی ہوئی ہے اور سینئر رپورٹر ہیں ازاز سید صاحب ان کے مقال جنرل فیض امید یہ مان چکے ہیں کہ آٹ فرڈوک کے الیکشن میں انہوں نے اپنا اصل اور رسوق استعمال کیا الیکشن مینج کیا اور تحریکن صاحب کے امیدواروں کو جتوایا اور دو رہا ٹھارہ میں بھی انہوں نے جو الیکشن میں ڈیوٹی دے رہا تھا عملہ اس کو گرفتار کر آیا تو اب یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ جس الیکشن پہ یہ رولہ ڈالتے ہیں فارم فورٹی فائی والا اور فارم فورٹی سیون والا وہ الیکشن میں جتنی سیٹیں ان کو ملی ہیں وہ بھی فیض امید صاحب کی دی ہوئی ہیں اگر ساری نہیں تو بہت ساری ان کی دی ہوئی ہے تو آپ دیکھیں یہ پنڈی کی تیرہ سیٹیں جیتنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پنڈی میں ہم نے تیرہ سیٹیں جیتی وہ ایک پنڈی کا کمیشنر اس نے پریس کانفرنس کی یا کروائی گئی مینج کرائی گئی اس نے کہا جناب پنڈی میں تو یہ ڈیڈڈڈ لاک کے مارجن سے جیتے ہوئے تھے لیکن دھانگلی کی گئی اور پی ٹی اے کو ہروایا گیا تو بھائی وہ جو ڈیڈڈڈ لاک مارجن سے جیتے ہوئے تھے وہ آج پنڈی میں کیوں نہیں نکلے ان میں سے تیرہ ہلکوں میں سے ایک ہلکہ بھی نکل آتا تو عمران خان کو جیل میں رکنا کسی کے بس کی بات نہ ہوتی اس سے پہلے کہ وہ جو انہوں نے اتنا زیادہ بندوبست کیا ہوتا ہے زامیہ نے اس کی نوبت آتی اس سے پہلے ہی انہوں نے جلسہ منصور کرنے کا اعلان کر دیا تو جو دستیاب معلومات ہیں اس جلسے کے حوالے سے یعنی جو پردے کے پیچھے ہیں وہ یہ کہ خان سب کو ملٹری کوٹ کا نام لے کر ڈرائے جا رہے ہیں اب یہ انہوں نے کون ڈرہا رہا ہے جیل حکام ڈرہا رہے ہیں ان کی اپنی قیادت ڈرہا رہی ہے یا کوئی آرڈر آ رہا ہے بعض درہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان سب کو ملٹری کوٹ سے بچانے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں اور خان سب کے کہنے پہ کچھ لوگ جا کے فوج کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں اور پارٹی کے سینئر لوگ جو ہیں جن جن کے ملٹری کام سے رابطے ہیں وہ ان کو منانے کوشش کر رہے ہیں کہ خان سب کا جو مقدمہ ہے وہ ملٹری کوٹ میں نہ چلائیں سبل کوٹ میں چلتے رہنے دیں جیل میں رہنے دیں اور بعض درہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ عمران خان کا جو گند ہے نا یہ وہ اپنے دھوبی گارڈ پہ نہ دھویں یعنی فوج عمران خان کو اپنے پاس کوئی مقدمہ ٹرائل کر کے سزا نہ دے کیونکہ اس کا پھر الزام ہمیشہ فوج پہ آئے گا جیسے بٹو صاحب کا چاہتے نہ چاہتے بھی الزام تو فوج بھی آتا ہے نا کہ ان کی وجہ سے یعنی فوج نے ہی ان کو پانسی چڑھایا تو عمران خان کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے اب بعد لوگ کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ جو ہے وہ انہیں صرف ڈرانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ تیری شہر نہیں اور کل جو پیغام دیا گیا اس میں بھی یہ کہا گیا کہ اگر عمران خان کا مقدمہ آہ ملٹری کورٹ میں چلا تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ اوپن ہوگا تو وہ اس میں بھی اگر کا لفظ استعمال کیا گیا تو آہ کہیں کہیں جو ہے مارجن رکھا جا رہا ہے آہ بٹو صاحب کو حالان کہ ملٹری کورٹ نے سزا نہیں دی تھی ان کو سیول کورٹ نے سزا دی تھی لیکن آہ الزام تو فوج پہ لگا ایک تو یہ کہ ان کو ملٹری کورٹ کا نام لکڑ رہا ہے اور بعض رہے کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا صبح صبح اٹھا کے کہ جناب اگر آپ نے یہ جلسہ کینسل نہ کیا کیونکہ آپ بزد ہیں آپ کے لوگ بزد ہیں تو پھر ہم مجبور ہیں آپ کو لے جائیں ملٹری کورٹ اور آپ کا آج سری ٹرائل شروع کر دیتے ہیں فیض میں اٹھا سارا کچھ من گیا آج سب نے آنا ہے آہ تھوڑی دیر میں آزم سواتی اور آہ بریسٹر گوھر اور باقی کے لوگ آئیں گے کیونکہ اڈیالا جیل میں آہ نو مئی کے حوالے سے جو ملزمان ہے ان کا ایک بڑا کیس جو ہے وہ آج وہاں پہ ٹرائل ہونا تھا تو بریسٹر گوھر کو تو آنا تھا پارٹی کا بچہرہ نام لازچیئرمن ہے اگر وہ نام وجود ہو تو لوگ اسے برا بلہ کہیں گے دیکھیں جی کارکنوں کی پیشی ہے اور چیئرمن نہیں آرہا اس کی تو ڈیوٹی اس کام پہ لگی ہوئی ویسے بھی وہ اکیل ہے آزم سواتی اور بریسٹر گوھر اس وجہ سے اڈیالا جیل میں موجود تھے اب یہ تو ایک وجہ ہے لیکن جو ان کی ہمشیرہ ہیں علیمہ حاصل ان کی ایک آئیڈیو سامنے آئی ہے تو وہ اپنی قیادت کے اوپر برس رہی ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ تحریکن صاحب کو جو موجودہ قیادت ہے یہ عمران خان کو جیل سے بہر نکال لینی چاہتی ان کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ آزم سواتی کس کے کہنے پر صبح صبح بانی پی ٹی آئی سے ملنے گئے ہیں کس کے کہنے پر انہیں جلسہ ملتوی کرنے کا پیغام پہنچایا ہے اور صبح ساتھ میں نے کیسے آزم سواتی کی عمران خان سے ملاقات کرائے گی کس کے کہنے پر پی ٹی آئی نے عمران خان سے کہہ کر جلسہ ملتوی کرائے ہیں اور یہ خود فیصلہ نہیں کر سکتے تو چیئرمنٹ کے پاس چلے جاتے ہیں عمران خان کے پاس چلے جاتے ہیں ان سے کہتے ہیں جناب یہ فیصلہ کریں تو وہ تو جیل میں بیٹھا ہے وہ بچارہ کیا فیصلے کرے گا فیصلے تو ان کو کرنے چاہیے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ فیصلے کرنی پاتے اور یہ فیصلے اگر جو کرتے ہیں اس میں عمران خان کا نام ڈال دیتے ہیں تو وہ تو بڑا برس رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب یہ بقاعدہ پلاننگ کے تحت آزم سواتی جو ہے وہ گیا ہے یعنی ان کے دعوے سے لگتا ہے کہ آزم سواتی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے رابطے میں تھا اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی انہیں بھیجا ہے کہ جا کے جلسہ کے انسر کراؤں اب آزم سواتی کو ظاہر ہے پی ٹی اے والے سارے گالان کردے پہ نے آہ وہ پی ٹی اے والے بڑی تعداد میں پہنچ گئے وہاں پر اب عمران خان کی جو فالونگ ہے آہ اس کو عمران خان کے علاوہ کسی اور لیڈر سے تو کوئی غرص ہے رہی نا باقی تو ان کے لیے لطhu پتو ماجے تاجے ساجے ہیں جو پارٹی سے نکلا اور جس کو عمران خان نے ٹی اے والے بچہارہ ڈسٹوڈ میں چلائی تا ہے کیونکہ عمران خان کی جو فالونگ ہے وہ کلٹ Wellowing ہے عمران خان کی فالونگ کوئی نظریاتی فالونگ نہیں ہے کوئی پارٹی کی فالونگ نہیں ہے کوئی منشور کی فالونگ نہیں ہے آہ نہیں میں کوئی پارٹی والی بات ہے کوئی سیاسی جماعت والی بات ہے تو تو کلٹ فالوئنگ ہے جس طرح آہ کسی گروہ رجنیش کی فالوئنگ تھی آہ اس طرح کی فالوئنگ سمجھ لیں مثال دے رہا ہم آہ تو ان کو فرق نہیں پڑتا وہ گالیاں دوسروں کو دیتے ہیں عمران خان ان کے نظرین تو ایک منصبی اللہ پہ بیٹھے ہیں آہ ان کو اس سے فرق نہیں پڑتا تو گالیاں پڑھنی ہیں ان کو جو میری معلومات ہے اس کے مطابق یہ آزم سواتی اور یہ وہاں پہ موجود تھے آہ بریسر گوھر آل لیڈی تو ان کو بھیجا گیا کہ جناب وہ عمران خان صاحب ملنا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ جناب کیا صورتحال ہے آہ جلسے کی انہیں بتایا گیا کہ حکومت نے انکار کر دیا این نو سے کینسل کر دیا اور آہ لیکن لوگ کہنے کے اسے نکل کے پہنچ جائیں گے تو عمران خان صاحب نہیں یار جلسہ کینسل کرو اس میں ایک اور سلامباد میں بتانی بھول گیا کہ کل رات کو گئے تھے آہ عدالت کھلوانے کے لیے کہ جی دیکھیں ڈی سیو نے وہ کینسل کر دیا ہے آہ جلسے کا اجازہ ناما اور یہ آپ کے حکم کی توہین ہے یہ سلامباد ہائی کورٹ میں انہوں نے رات کو عدالت کھلوانے کوشش کی لیکن ادر و تعلیٰ نہیں کھولیا ادر و اگلہ نے کونڈی لہ لی ایک وقت تھا میں وہی کہنے جب تاکت ورک سیارت ہوتا ہے تو کیا حال ہوتا ہے رات کو عدالت میں کھل جاتی ہیں لیکن اب چونکہ عدلیہ بھی تھوڑی سی ہل گئی ہے یہ جو فیضہ میں تکرفتاری ہوئی ہے نا اس لیے میں نے کہا تھا وہ کالے بھونڈ سارے اڑ گئے ہیں آپ دیکھیں کس طرح فیصلوں سے پیچھے دو دو قدم پیچھے اڑ گیا ہے تو عدالت نہیں کھلی تو اب ان کو ظاہر ہے اس کی بھی تکلیف تھی اب اس میں ایک اور پہلو یہ کہ ان کو رات بار ان کے ساتھ جزامیہ رابطے میں تھی اور ان کو آپشن دیے گئے تھے کہ آپ جلس آگے کر لیں اور آٹھ تاریخ دے دی گئی تھی تو اس وجہ سے آٹھ تاریخ ناسوی بارہ عمران خان صاحب پوری طرح ان کا طرح نکل گیا اور ایک اور انفرمیشن جو ہے وہ میری نہیں ہے لیکن وہ کسی ذرائع سے سامنے آئی ہے وہ یہ کہتے ہیں جناب علی بن گھنڈا پور جو ہے وہ چونکہ اب خود کو بہت بڑا پہلوان سمجھتے ہیں ان کے بھی سٹیویشمنٹ سے رابطے ہیں شیردان مروت بھی اپنی مقبولی اور طاقت دکھانا چاہتے تھے تو یہ کہتے ہیں لوگ کے ان کو اندر کھاتے کس نے کسی کی سپورٹ حاصل تھی تو یہ جلسہ کرنے نکلے تو عمران خان کو جیل میں یہ پیغام پہنچایا گا کہ جلسہ تمہارے لیے نہیں ہو رہا بلکہ دو طاقتور گروہ جو ہے ان کی آپس میں جنگ ہے اور اس جنگ میں کون جیتے گا اس فتح کا اعلان کرنے کے لیے جلسہ ہو رہا ہے گنڈاپور نے حدود کراس کرنے کوشش کی تو اسے نشان عبرت برا دیا جائے گا تو جلسہ جو ہے وہ خان صاحب نے ہی منسو کیا ہے اب نام جس کا بھی لگے اچھا اس جلسے کے حوالے سے ایک ویڈیو سامنے آئی جب علی بن گنڈاپور پیڈیا کی کارکنوں میں پانچ پانچ ہزار بانٹے ہو پائے گئے اب علی بن گنڈاپور نے تو خدا کا شکر ادا کیا ہوگا نا کہ ورنہ تو اس کا پول کھل جاتا اس نے کہا میں تو ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لے کر آوں گا اور سوا بھی انٹرچینج پر آہ جو ہے وہ لوگوں کو لے کر چلوں گا تو اس نے آہ کرائے میں بھی لوگ مگایا ہوئے تھے کچھ کو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ پہنچو جلسے میں تمہیں پیسے دیے جائیں گے اب جلسہ نہیں ہوا مگر دیاری تو لوگوں کی ضائع ہوئی نا تو ان کو پھر انہوں نے پانچ پانچ ہزار پر اسی طرح بانٹے جس طرح فیضہ دھرنے میں آہ اس وقت کی جو اسکری قیادت تھی اس میں بانٹے تھے لیکن شیر ادل مربج جو ہے وہ پولیس سے علوج پڑا اس کی لڑائی ہوئی آہ پھر گرفتار بھی ہوا اس کی کپڑے پہ پڑھ گئے ذرائع کہتے ہیں کہ اس نے پولیس افسران پر حملہ کیا لیکن کیسا حملہ تھا کہ وہ گرفتار ہوا اور دو گھنٹے کے بواد رہا ہو کر اپنے دفتر پہنچ گیا پولیس نے جاگر زیرا تاوہ خواستے سے مجھ پیاملہ کیا ہے تو اس لئے ان کے اوپر شاک کا دائرہ تو ہے نا کہ وہ کئی نہ کئی ان کے رابطے بڑے سٹرانگ ہیں اس کے علاوہ ترنال میں پولیس پر فائرنگ کرنے اس کے علاوہ ترنال جلسے کے حوالے سے آہ ترنال میں ہی آہ پاکستان طریقہ صاحب کے ایک رہنمہ اور باپ آمر عیوب نے فائرنگ کر دی اور یہ فائرنگ انہوں نے پولیس پر کی جس سے ایس ایچ او سمیت پانچ یا آٹھ پولیس ایلکار زخمی ہوئے ہیں تو ذراعہ کے اندار پولیس نے آمر عیوب کے ساتھ ایم پی اے کے امیدوار ملک شاہب کو بھی گرفتار کیا اصل اور گاڑیاں بھی قبضے میں لی گئی ہیں تو جلساتیں ہویا نہیں آہ اے خام ہاں رگڑے گئے اس کے علاوہ کل رات ایف آئی اے سائبر کرائم ان نے اور یا مقبول جان کو گرفتار کر لیا یہ بڑے مشہوری زمانہ بیوروکریٹ ہے آج کل یہ وی لوگز کرتے ہیں ٹیلی وین چینل میں بھی پروگرام کرتے ہیں یوٹیوبرز بھی ہیں ان کو ایف آئی اے نے اٹھایا اور آج ادارت نے پیش کیا ان کا چار اوزہ ریمان حاصل کیا کل رات یہ جیل میں مرمان تھے اور ابھی اگلے چار پانچ دن یہ جیل میں مرمان رہیں گے دیفنس فیسکس لاہور میں رہتے ہیں جہاں سے انہیں گرفتار کیا گیا ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں مذہبی منافرت اور اداروں کے خلاف منافرت پھلانے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے یہ سائبر ٹیرزم ایک کے دفعات کے تحت درج کیا گیا ہے اب جو اصل بات ہے آہ وہ یہ کیا کرتے تھے اور ان کے اوپر الزام ایکچولی کیا ہے ادارے کون سے ہے جن میں یہ منافرت پھلا رہے ہیں یہ بیوروکریٹر ہیں اور ان کا بیوروکریسی کے اندر بھی بڑا اصل اور رسوخ ہے ان کی بڑی سیول بیوروکریسی میں جان پہچان ہے تو یہ بعض جو افسران ہیں ان کو یہ بھڑکا رہے تھے ان ریاست کے خلاف آہ ہر جگہ یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے نیجی محافل میں آہ پائے جا رہے تھے اور آہ سیول بیوروکریسی کو حکومت کے احکامات نہ ماننے کی ترغیب دے رہے تھے ان میں فوجی افسران بھی شامل ہیں اور آہ یہ جو موارک سانی کیس ہے اس کے حالے سے بھی انہوں نے بہت سے وی لاغز کیے مذہبی رینڈماؤں سے ٹکراؤ اور تشدد پسند بیانات اور فتوے دلوانے اور ریاست کے نزدیک جو ناپسنددر لوگ ہیں ان سے رابطوں کے جرم میں انہیں اٹھایا گیا ہے ان کو لاہور کے جو سائیور کرائم کا آفسر گلبرک میں ایف آئی کا وہاں رکھا گیا تھا اور یہاں مکمل جان کو نو مئی دو ادار تئیس میں وہ جو بہت بڑا ماسکر ہوا جس میں نو مئی کی سادش کہا جاتا اس کے بعد بھی جو بہت سے اینکرز اور وی لاغرز پکڑے گئے تھے ان میں یہ شامل تھے آہ جن میں آفتار اقبال بھی پکڑے گئے تھے اور بھی کئی آہ جو تیریکن صاحب سے ریلیٹڈ یوٹیوبر سے وہ گرفتار ہوئے تھے جس کے بعد یہ پاکستان سے باہر چلے گئے پھر یہ بڑا عرصہ ان کا آہ یوٹیوب چینل بند رہا پھر انہیں توبہ تائب کی مافیاں مانگیں اب پھر سے ان کو جب جائزت مل گئی ہے اچھے بچے بن گئے تو انہوں نے دوبارہ کاروائی شروع کر دی ہے اور چونکہ بیروکریسی میں ان کی بڑی جان پہچان تھی تو انہوں نے اپنے اوپر لگنے والی جو پبندیاں تھی آہ اس میں سے راستہ نکل والیا تھا لیکن اب پھر یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے پائے گئے اور بڑی خبر یہ کہ اس مقدمے میں آلیہ حمزہ اور ان کے وکلہ کی طرف سے کوئی بھی پیش نہیں ہوا یعنی نہ ملزمہ پیش ہوئی نہ وکیل پیش ہوئے عدالت نے مقدمے کی سماعت کی اور ان کو بری کر دیا تو یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ جو خواتین رہا ہوئی ہیں یہ ایسے ہی رہا نہیں ہوئی ان کا سافٹوئر بھی اپ ڈیٹ ہوا ہے اور معافی مانگ کر نکلی ہیں تو اب اس لیے وہ عدالت میں پیش نہ بھی ہو تو انہیں رہیاں اس طرح ملتی رہیں گی ایک بہت بڑا مسئلہ آج سپریل کورڈ نے حل کر دیا ہے اور وہ یہ کیا کہ مبارک ثانی کیس میں وفاق کی جانب سے اس کیس میں جو فیصلہ دیا گیا تھا اس کو درست کرنے کی درخواست منظور کر لی گئی ہے اور اس کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے سپریم کورڈ نے چھے فروری اور چوبیس جولائی کے فیصلوں سے مترادہ پیراگراف خارج کر دیا ہے یہ پیراگراف نمبر ساتھ ڈیالیس اور انچاس جیم تھا اسے حضف کر دیا گیا ہے یہ تین پیراگراف تھے ان کے بارے میں عدالت نے آرڈر دیا کہ یہ پیراگراف اب کسی بھی عدالت میں نظیر کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتے فیصلہ چیف جسس پاکستان جسس قاضی فائز عیسیٰ نے سورایا اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ ٹرائل کورڈ مقدمے میں آئے دفعات کا قانون کے مطابق جائزہ لے کر کاروائی جاری رکھ سکتی ہے تو اب جو ٹرائل کورڈ ہے وہ مبارک ثانی کیس میں ملزم کی زمانت یا گرفتاری کے حوالے سے یا ٹرائل کے حوالے سے فیصلہ اس کے اختیار میں دے دیا گیا ہے تو حکومت اپوزشن علماء یعنی یہ پہلا ایسا کیس بڑے دنوں کے بعد سامنے آیا جس میں تمام لوگ جو ہے وہ ایک ہی سب میں کھڑے تھے ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد سب نے مل کے کہا جناب یہ فیصلہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا تو چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے علماء کا شکریہ ادا کیا اور کہا جب آپ نے ہماری غلطی کی اصلاح کی آپ نے غلطی کو ڈینٹیفائی کیا غلطی ہو جاتی ہے غلط فیصلہ اگر ہو گیا ہے تو عدالت کی رہنمائی کی جا سکتی ہے انہوں نے مولانا فضل الرمان کا شکریہ ادا کیا وہ فیصلہ سنا کر جو ہے وہ ایک بہت بڑے کراسیس سے قوم کو بچا لیا گیا ہے اس پر مولانا فضل الرمان نے اس کو یوم تشکر کے طور پر منانے کے اعلان کیا جمعہ کو یوم تشکر بلکہ یوم فتح کے طور پر منانے کے اعلان کیا ہے اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملقات ہوتی اگلے بھی لوگوں نے اپنا گردنوا کے لوگوں نے بہت خیال لکھی ہے